بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم to all of you میں ہوں سیرا رائلا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دیکی چل اینڈ بیلوگز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں رہیں خوش رہیں اور خوشیوں برستے رہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور واش کیجئے گا اور اگر اچھی لگے تو لائک کرنا نہیں ہوئے گا سب سے پہلے تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہیں کہ جن جن کے والدین اس دنیا میں موجود ہیں ان کی خدمت کریں اور ان کا خیال رکھیں اور ان کی سنیں اور مانیں ان کے دوست بنیں آپ ان کے ساتھ اپنے دل کی ہر چیز کو شیئر کریں واحد دنیا میں دو انسان ہیں جو آپ سے کچھ نہیں چاہتے صرف آپ کے لئے سب کچھ کرتے ہیں ہمیں اپنے والدین کا ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہیے کہ جن کے تفیل ہم اس دنیا میں آئے ہیں ہم نے اپنے ماں باپ کی گود میں آنکھیں کھولی الحمدللہ اور میری اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ جس جس کے پیرنٹس موجود ہیں اللہ پاک ان کو صحت اور تندرستی والی زندگی اطاق فرمائے آمین دنیا میں ہر چیز تمپریری ہے لیکن اگر والدین کی محبت انسان کو مل جائے تو اس سے بڑی چیز اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی اور صرف اور صرف آپ کے والدین ہی ہیں جو آپ کے لئے دنیا میں سب سے اچھا سوچتے ہیں اگر آپ اپنے والدین کے لئے ان کی خوشی کے لئے آپ ان کی بات مان لیتی ہو تو اللہ رب العزت کی اس پہ خوش ہوتا ہے اور والدین کی دعائیں آپ کی زندگی کا سمر بن جاتی ہیں تھوڑا عرصہ پہلے اپنے گھر سے ایک بچی غائب ہوتی ہے جب سوشل میڈیا پر یہ چیز وائرل ہوتی ہے تو ایک ایک چیز کو والدین کو چیخ و پکار کر کے ثابت کرنی پڑتی ہے اگر اس بچی کو اتنا شہور تھا کہ ایک لڑکا ہوتا ہے اس سے محبت کی جاتی ہے اس سے بھاگنے کے لئے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہئے تو اس کو اس چیز کا بھی سنس تھا کہ اپنے والدین کی عزت کو کیسے بچایا جا سکے اس حندگی شادی کرنا کوئی حرج کے بات نہیں ہے لیکن اپنے والدین کو شامل کریں اپنی ہر خوشی میں کیونکہ انہوں نے آپ کے لئے اپنی تمام خوشیوں کو قربان کیا ہوتا ہے کاش دعا زہرہ بھی اس چیز کا خیال کر لیتی تو آج یہ دن اس کے والدین کو اس کی فیملی کو نہ دیکھنا پڑتا ہے ہر ایک بندے نے ویڈیو لگائی سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہوئی یوٹیوب پہ کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا جس کے اوپر اس کی ویڈیوز نہیں آئیں شانی رمضان میں جب اقرار الحسن سے دعا زہرہ کے والدین کی ملاقات ہوئی تو اقرار الحسن نے انہوں کو یہ کہا کہ آپ کی بچی نے پسند کی شادی کی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کو اس کی مرضی کرنے کا پورا حق ہے لیکن دعا زہرہ کے والدین کو جب سوشل میڈیا کے اوپر گسیٹا گیا انہوں نے اس چیز کا سٹینڈ لیا اور ثابت کیا کہ ان کی بیٹی کمسن ہے اور کڈنیپ کی گئی ہے اور کسی گینگ کے ہاتھوں کڈنیپ ہوئی ہے کچھ دن پہلے اقرار الحسن نے دعا زہرہ اور زہرہ کا انٹرویو کرنے کی کوشش کی جو کہ انہوں نے نہیں انٹرویو دیا جس کی وجہ سے اقرار الحسن نے سٹینڈ لیا اور آج دعا زہرہ دھرال امان میں پہنچ گیا اور زہر اپنے گھر سے بھاگیا ہے دعا زہرہ اب دھرال امان میں ہے اور زہر جس کے بارے میں وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ بہت معصوم ہے وہ اس کو چھوڑ کر باگ گیا ہے خدارہ اپنے والدین کی عزت کا خیال رکھے اور ان کی پسند کو اپنی پسند میں شامل کریں ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب والدین جو ہیں وہ مان جاتے ہیں کیوں نہیں مانیں گے جنہوں نے ساری ذنگی آپ کے لئے قربان کر دی تو چھوٹی سی بات کے لئے وہ نہیں مانیں گے اپنے والدین کا خیال کریں ان کے لئے جتنا ہو سکتا ہے کریں ان کے لئے ہمیشہ دعا کریں کہ ان کو صحت والی ذنگی اللہ پاک عطا کریں اور ہمارے سروں کے اوپر ان کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھیں ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے مجھے دیجئے اجازت اللہ نگی بان